ہیڈ کوچ، ٹیم وینیجر یہ سارے معاملات کافی دنوں سے جناب زیرے بیستے لیکن اب آپ لوگ کے لئے فائنلی ایتھینٹک نیوز لے کر آ رہے ہیں کہ یاسر عرفات جنہوں نے انگلینڈ کرکٹ بورڈ میں جناب لیول فور کا کوچنگ کورس مکمل کیا تھا فائنلی اپوائنٹ ہونے جا رہے ہیں ہیڈ کوچ کے عہدے پر لیکن وہ ہیڈ کوچ تب ہوں گے جب مکی آتھر پاکستان ٹیم کے ساتھ موجود نہیں ہوں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیم ڈیریکٹر ہوں گے مکی آتھر جو کہ آن لائن پاکستان کی کوچنگ کریں گے لیکن آن دا فیلڈ آن دا گراؤنڈ رہ کر جو پاکستان ٹیم کے ساتھ ہوں گے وہ ہوں گے یاسر عرفات پاکستان کے سابقہ زبردست آر ڈاؤنڈر تھے رائٹ آم بولر تھے اور فائنلی اب وہ ہونے والے ہیں اس وقت پاکستان کے ہیڈ کوچ لیکن وہ اس وقت ہوں گے جب مکی آتھر موجود نہیں ہوں گے ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا آپ کو اور تفصیلات بتاتے ہیں مکی آتھر کس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے ایزا کوچنگ کے لیے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرمی شاہد کے ساتھ ان کے ساتھ معاہدہ ہے مکی آتھر کا جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ ہر وقت مئی اثر نہیں ہوں گے لیکن دو ایسے بڑے ایونٹس ہیں جہاں پر مکی آتھر جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہوں گے پہلا ایونٹ جہاں پاکستان جو ہے ورلڈ کپ کے لیے انڈیا میں جائے گی تب مکی آتھر پاکستان کے ساتھ ہوں گے ایزا ہیڈ کوچ ہوں گے اور جناب ٹیم ڈریکٹر کا اس وقت اس کو عہدہ دیا گیا ہے دوسری بات اگر ہم کرتے ہیں تو پاکستان اسویلیا کا جب ٹور کرے گی پاکستان ٹیم اسویلیا کی طرف جائے گی جناب ٹور کرنے کے لیے تو تب پاکستان کے ساتھ ہوں گے مکی آتھر بات ان کا عہدہ جو وہ ہوگا ٹیم ڈریکٹر ہوگا اب ان دو ٹور کے علاوہ وہ پاکستان کے ساتھ فیزیکلی موجود نہیں ہوں گے لیکن آن لائن طریقے سے آن لائن کلاسز لیتے رہیں گے لیکن آن دا گراؤنڈ یاسر عرفات جو ہیں وہ اس وقت ہیڈ کوچ ہونے والے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے تو دوستو ایک عجیب سا سسٹم جو ہے وہ اس وقت نکل کر سامنے آ رہا ہے ایک آن لائن کوچ ہیڈ کوچ آن لائن کوچ اب ہوگا ہیڈ کوچ نہیں ہوگا ہیڈ کوچ جب پرفارم کر رہا ہوگا تو آن لائن کوچ دور ہوگا تو یہ عجیب سی کھچڑی سی پکتی جا رہی ہے جس پر بہت ہی زیادہ جناب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نجم چھٹی کی اس پولیسی کو لے کر کیونکہ سابق فاسٹ بولو شوئے بختر نے بھی اس کی تردید کی تھی اور جناب انہیں کافی زیادہ جناب اس بات کو تنقید کیا تھا کہ آپ یہ کس طرح کا سسٹم لارے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسا کیپیبل کوئی بھی پلیئر نہیں ہے کیا کوئی بھی ایسا جناب پلیئر نہیں ہے جو کہ پاکستان کی ہیڈ کوچ کی ذمہ داری نبھا سکے ایسا کہنا تھا جناب سابق کرکٹرز کی طرف سے امیس باہول حق کی طرف سے کافی زیادہ سخت بیان آئے کہ یہ پاکستان کی جو ہے اس وقت نیہا ڈبونے جا رہے ہیں اس وقت نجم سیٹھی اور کافی زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے اس جناب اس سٹرکچر کو تو یہ سٹرکچر پاکستان کے لیے کس طرح کامیاب ہوگا یہ تو آئندہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت یاسر عرفات کو فائنل کر لیا گیا ہے اور وہ پاکستان کے ہیڈ کوچ ہوں گے جب مکی اوثر موجود نہیں ہوں گے تو دوستو اب بات یہ ہے کہ دبل جو ہے وہ ورلڈ کا پانے والا ہے اگلے جناب ڈیڑھ سال کے درمیان دوزہ تیس میں پاکستان کو جانا ہے انڈیا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے اور ففٹی اوور کا یہ ورلڈ کپ پاکستان کس طرح کی پرفارمنسز کرے گا یہ تو ابھی وقت ہی بتائے گا لیکن اس طرح کا سٹرکچر جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان کون صورتحال پیدا کر سکتا ہے اس وقت پاکستان کرے کے ٹیم کے لیے دوستو آپ کی رائے کیا ہے آپ کے خیال سے کیا یہ سٹرکچر کامیاب ہوگا یا نہیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور آپ کو جناب اپنی رائے کا جب اظہار کریں گے تو definitely it will be a going to be a very useful for us اور آپ کی فیڈبیک ہمیں ضرور شاہیے گا دوستو ویڈیو کو جلدی سے ایک دفعہ لائک سبسکرائب و شیئر کر دیجئے گا ملتے آپ سے ریکس ویڈیو میں دب تک کے لیے اللہ حافظ